بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک ہم لرن کریں گے that is about career planning یہ بہت امپورڈن ٹاپک ہے اور اس کو ہمیشہ دو پرسپیکٹیوز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ایک individual perspective ہے اور دوسرا organizational perspective آج کی اس ویڈیو میں ہم career planning کو individual perspective سے سمجھیں گے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ career planning کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے کیا objectives ہیں اور career planning کا کیا process ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو please do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو دیکھ سکیں تو آئیے اب ہم سیکھتے ہیں career planning کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ career planning کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ غور کریں تو career planning دو words career اور planning کا مضبع ہے تو سب سے پہلے ہم career کے word کا مطلب سمجھتے ہیں career it means a job or profession that someone does کے ایک نوکری ہے یا پیشہ جو کوئی individual ایک لمبے عرصے سے کرتا ہے اسے ہم career کہتے ہیں اور بھی definitions کو دیکھ لیں career refers to an individual's chosen profession or occupation یا it refers to the job or series of the job that somebody has in particular area of work آپ جنہیں دونوں definition جو career کی ہم نے بھی discuss کی ان کو سمپ کریں تو مطلب کہنے کا یہ ہوگا کہ career سے مراج یہ ہے کہ ایک individual اپنی زندگی میں زیادہ عرصے تک جو profession یا occupation adopt کرتا ہے اسے ہم career کہتے ہیں اب آگے میں اکثر لوگ doctor بن جاتے ہیں کوئی engineer بن جاتا ہے کوئی lawyer بن جاتا ہے کوئی bank کی job start کر دیتا ہے اسی طرح سے کوئی forces میں جو ہے وہ join کر لیتا ہے یا پھر کوئی civil servant بن جاتا ہے تو یہ سب different occupation جو ہیں یہ career کہلاتے ہیں یعنی کہ یہ وہ profession یا occupation ہے جو ایک individual اپنی زندگی میں لمبے عرصے تک hold کرتا ہے اب یہاں بھی ایک point میں آپ کو clear کر دوں دیکھئے profession یا occupation ہم اس activity کو گولتے ہیں جس کو perform کر کے آپ کچھ نہ کچھ earn کریں فوق جبل اگر آپ ایک painter ہیں اگر آپ اپنی اس painting سے کچھ earn کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو painting کا ہے یہ آپ یہ painting کی جو activity ہے یہ آپ کا کیا ہے profession ہے یا آپ کا occupation ہے لیکن اگر وہی painting سے آپ کچھ earn نہیں کر رہے ہیں آپ کسی کو gift کر دیتے ہیں تو اسے آپ کما کچھ نہیں رہے تو یہ پھر آپ کی کیا کہلائے گی hobby کہلائے گی تو profession اور occupation آپ اس activity کو بولتے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ کچھ نہ کچھ earn کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ profession اور occupation کا concept آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب career planning کے اندر جو دوسرا word ہے that is planning women آپ commonly اس word کو بول رہے ہوتے ہیں اپنی life میں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی میں اس کا concept آپ کو clear کر دوں planning refers to future course of action to do something مطلب کی planning ایک ایسا process ہے جس میں آپ ان activities کے بارے میں سوچتے ہیں جن کو کرنے سے آپ اپنا goal جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں تو یہاں تک کی discussion میں ہم نے career کے concept کو بھی سمجھ لیا اور planning کے بارے میں بھی جان لیا اب ان دونوں concepts کی base پر ہم individual perspective میں career planning کی definition کو سمجھتے ہیں definition کی طرف دیکھئے career planning is a process through which and individual set goals for his or her profession and lay down path to achieve them مطلب کی جب کوئی individual اپنا career شروع کرتا ہے means کہ وہ کوئی نہ کوئی profession adopt کرتا ہے تو وہ اپنے اس profession میں کوئی goal set کرتا ہے جسے وہ achieve کرنا چاہتا ہے پھر اسی goal کے مطابق وہ ایسے course of action کے بارے میں سوچتا ہے جن کو perform کر کے وہ اپنے goals کو achieve کر سکتا ہے یا وہ اپنے goals کو achieve کرنے کے لئے ایسا path بناتا ہے جس کو follow کرتے ہوئے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے for example آپ کو student ہیں say آپ MBA کر رہے ہیں یا آپ chartered accountant بن رہے ہیں یا ایمین آپ کو apply بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے اپنے profession choose تو کر لیا کہ میں finance کی field میں کام کرنا ہے throughout my life لیکن آپ نے life span میں کیا achieve کرنا کیا بننا ہے یہ سب decide کرنا کیا کلائے گا career planning میں ایک next slide کے اپر اپنے example دیتا ہوں suppose you are an individual اور آپ نے accountant کی job start کی in the age of 23 اب ساری زندگی تو آپ accountant بن کے نہیں رہنا تو لہٰذا آپ اپنے career کے لئے decide کرتے ہیں کہ آج میں accountant ہوں اور میں نے اپنی service life کے اندر chief financial officer بننا ہے یا director finance بننا یا CEO بننا ہے تو یہ decide کرنا کہ میں chief financial officer بننا ہے یہ آپ manager بن جاؤں گا پھر مجھے اور محنت کرنی ہے اور اچھا perform کرنا ہے میں manager بن جاؤں گا then finally میں chief financial officer بن جاؤں جو میرا goal ہے اب اس path پر آپ چلنا کیسے کیسے آپ perform کرنا ہے accountant سے assistant manager بننے کیلئے کیا اس prerequisites ہیں کون سی qualification مجھے improve کرنی ہے کون سی skill set میرے اندر ہونی چاہیے تو کس طرح ایک point سے دوسرے point پر میں move کرنا ہے ان تمام activities کے بارے میں planning کرنا career planning کہلاتا ہے تو basically career planning ایک individual کو guide کرتا ہے کہ اپنے life span میں within profession آپ اپنی point سے دوسرے point پر کیسے move کریں گے تا کہ آپ اپنے goal کو ultimate achieve کر لیں now let's talk about objectives of career planning اس میں سب سے پہلے ہے it gives a road map for future دیکھیں career planning آپ کو help کرتی ہے کہ جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں وہاں سے اپنے career goal یا end point تک کیسے پہنچ بھی ایک example میں آپ کو کہا کہ suppose آج آپ accountant ہیں اور آپ career goal cfo بننا ہے تو اپنے end point پہنچ پہنچنے کے لیے آپ ایک پورا road map تیار کرتے ہیں جس طرح previous slide میں ہم نے road map بنائیا کہ today you are accountant you need to be promoted as assistant manager then deputy manager afterwards manager اور کون سی نئی ٹکنیک سیکھ نی کیسے مجھے networking کو increase کرنا ہے یا کون سی مجھے qualification ہے وہ حاصل کرنی ہے اپنی existing qualification کو improve کرنا ہے ایک سی تو ان تمام activities کے بارے میں decide کرنا یہ career planning کا کام ہے next objective ہے it provides much needed motivation and guidance ایک بات یاد رکھیں life میں کچھ بھی simple نہیں ہے آپ کوئی بھی کام کرنے اس کو کرنے میں مشکلات آتی ہیں لیکن اگر انسان کو motivation ملتی رہے تو وہ تمام مشکلات کو بڑی حمد کے ساتھ handle کر سکتا ہے اسی طرح career میں بھی انسان کو بہت سی جو challenges کا سامنا کرنا پڑھتا ہے لیکن اگر career کے حوالے سے proper planning کی ہوئی ہے تو یقینا اس انسان کو motivation ملتی ہے اور پھر سب سے important بات یہ کہ career planning آپ کو ایسے وقت میں guide کرتی ہے جب آپ اپنے career میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو یہی career planning آپ کو help کرتی ہے کہ آیا اس تبدیلی کا فیصلہ ہے وہ آپ کی goals کو achieve کرنے میں درست ثابت ہوگا یا نہیں دیکھیں career planning کا objective یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اندر competences کو develop کرے اور یہ competences جو conceptual بھی ہو سکتی ہیں interpersonal بھی ہو سکتی ہیں یا technical بھی ہو سکتی ہیں اب ہم discuss کرتے ہے process of career planning یہ 6 step process ہے which starts from self assessment followed by goal setting then exploration of academic or career options afterwards decision making or career selection then preparation of action plan and finally implementation اب ہم one by one ہر ایک step کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلا step ہے self assessment the first and foremost step in career planning is to get to know oneself what kind of a person I am what skills do I possess what are my values and interests what are my strengths and limitations means self assessment آپ career planning کا پہلا اور سب سے اہم step ہے اس مرحلے میں آپ اپنے بارے میں explore کرتے ہیں کہ میری کیا strengths ہیں کون سی میرے پاس skills ہیں کن activities میں میرا interest ہے میں بھرتی ہونا ہے یا مجھے پیسہ کمانا ہے بزنس من بن ہے تو آپ self assessment میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا interest کیا ہے آپ کی skills کیا ہیں اور آپ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں نیکس step ہے goal setting set your goals according to your academic qualification work experience priorities and expectations in life once your goal is identified then you determine the feasible ways and objectives how to realize it مطب کہ جب آپ اپنی strengths کے بارے میں assessment کر لیتے ہیں اپنی skills کو explore کر لیتے ہیں پھر اسی طرح اپنا interest identify کر لیتے ہیں تو پھر اگلا مرحل آتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی goal set کریں جسے آپ نے پیسہ کمانا پیسہ کمانا تو goal نہیں یہ تو need ہے یا ایک source ہے جس کے ذریعے آپ اپنی need and wants کو fulfill کریں گے پھر goal یہ ہوگا کہ میرا interest business کرنے میں تو میں اپنے particular business کا ٹائکون بنوں گا یا آپ یہ کہتے ہیں میری company جو market leader بنے گی تو یہ ہمیں بہت زیادہ motivation دیتا ہے خاص طور پر تب آپ different challenges کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں next step exploration of academic and career options in this step you explore the academic and career options by keeping in mind your present educational qualification interests skills etc and what more academic degrees you need to acquire for it دیکھیں step میں آپ اپنے goal کو مددہ نظر رکھتے ہوئے اپنے لئے academic career options کو explore کرتے ہیں آپ یہ explore کرتے ہیں کہ مجھے کون سی qualification حاصل کرنی ہے جو مجھے میرے career goal کو achieve کرنے مدد دے گی اسی طرح اگر آپ اپنا career start کر رہے تو آپ دیکھتے مجھے کس industry میں جانا ہے کون کریں گے cma کریں گے یا chartered contency میں آپ admission حاصل کریں گے similarly اگر آپ doctor بننا چاہتے ہیں تو آپ mbbs admission لیں گے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے لئے ایسے profession کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کو appeal کرتا ہے اور آپ اپنی skills knowledge abilities یا interest کے مطابق اس میں best fit ہوتے ہیں but don't make the mistake of choosing an occupation just because the industry outlook is good and offers what you consider to be great pay یہ بڑی important بات ہے دیکھیں کوئی بھی profession choose کرتے وقت یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ آپ نے ایک trend کو دیکھا اور آپ نے اسی profession کو choose کر لیا جسے سب لوگ adopt کر رہے ہیں رہا در کہ آپ اپنا interest دیکھیں آپ اپنی skills اور strength کو دیکھیں اور پھر اپنے لیے career choose کریں next step ہے decision making اور career selection evaluate each academic and career option on the basis on review its advantages and disadvantages دیکھیں جب آپ اپنے interest اور skill set کی مطابق various options کو explore کرتے ہیں تو پھر ہر option کو آپ analyze کرنا ہوتا ہے ہر ایک option کی advantages اور disadvantages دیکھے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ career کے بارے میں final decision لیتے ہیں کہ آپ کس career میں excel کرنا ہے اور پھر مطابق آپ اپنا action plan بنائیں گے next step preparation of action plan it is the most important component of the career planning process a detailed flow of your actions helps you to stay focused to attain your goal to do this you will need to identify comprehensive and detailed responsibilities and tasks your plan should include short medium and long term goals step کو explain کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا چلوں دیکھیں career goal کبھی بھی باتیں کر لینے سے یا لوگوں سے مشورے کرنے سے چیف نہیں ہوتے بلکہ practically بہت کچھ کرنا پڑتا ہے suppose ایک individual ہے وہ بڑا بڑا آدمی بننا چاہتا یا وہ اپنا career goal بناتا ہے لیکن اگر practical کچھ نہیں کر رہا وہ activity perform نہیں کر رہا وہ صرف لوگوں سے باتیں کرتا رہتا یا مشورے لیتا رہتا رہتا اور جب practical کی بات آتی ہے تو ایسے goal کبھی achieve نہیں ہوتے تو آپ کو اپنے career goal کو achieve جو starting اور end point کے درمیان gap ہے اس gap کو پھر اس نے کیسے fill کرنے ہے پھر اس gap کو fill کرنے کے لئے جو activities perform کرنی ہے ان کی timelines کیا ہوگی ایسا نہیں ہے کہ بس اگر سپوز آپ نے کسی degree کے admission لیا اور اس degree کو complete کرنے کا time frame ہے لیکن آپ bad performance کی وزہ 5 years پہ جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا شئیئے آپ کو hard work بھی کرنی ہے تو اسی طرح سے qualification improve کرنی ہے کون skill حاصل کرنی ہے تو کسی position کے لئے پرموڈ ہونا ہے تو کیسے position کے end میں آپ بقاعدہ اپنے لئے duties اور responsibilities define کرتے ہیں اور اپنے لئے targets set کرتے ہیں کہ next 3 years 5 years یا 10 years میں میں کیا achieve کرنا ہے اور پھر کیسے achieve کرنا ہے تو لہٰذا یہ جو creation of action plan ہے یہ بہت essential ہے for achieving career goal last step implementation it is action time time you need to execute your plan and act accordingly and finally monitor the progress اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے جب اپنا career plan بنا لیا اب آپ نے اس کو execute کرنا ہے اس کے مطابق اپنی performance دینی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو performance ہے اس کو بھی monitor کرنا اگر ایکشن plan ہے تو آپ جس میں سب سے پہلے ہے try not to waste much time on career planning sessions مطلب کہ career planning کے لیے بہت زیادہ وقت ضائع مت کریں ایسا نہ ہو کہ آپ بس سوچتے ہی چاہ رہے ہیں اور practically کچھ نہیں کر رہے ہیں لوگوں سے مشہرے کرتے ہیں لیکن آپ کا practical ہے وہ zero ہے تو overthinking بھی career planning کے لیے مناسب نہیں ہوتی next advice don't ever judge and analyze yourself based on what people say who are around you be your best judge یہ بڑی زبردست advice ہے آپ کے لیے دیکھیں کبھی بھی آپ کو judge analyze نہیں کرنا ان comments کے اوپر جو لوگ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں آپ کو comments پاس کرتے ہیں آپ خود کے بہترین جات ہیں آپ اپنی خوبیوں خامیوں کو بہترین جانتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے کیا نئی پسند یا اپنے فیصلہ خود کرنا ہے دیکھیں جو constructive criticism ہوتا ہے وہ آپ کی behavior یا performance کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے ایسے constructive criticism کو جس سے آپ کی performance یا behavior بہتر ہو اس کو ہمیشہ welcome کریں امید کرتا ہوں کہ آپ ان advises پر ضرور عمل کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے individual perspective سے career planning کے concept کو اچھے سمجھ لیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe like like کیجئے اپنے friends کے ساتھ share کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لگیں stay blessed